موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسانن الیوم دین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماع حسنہ کی پینتیس میں نشیست ہے اس نشیست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام العزیز اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اللہ رب العالمین العزیز ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس نام کو ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الحشر میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جن ناموں کو بیان فرمایا ہے ان میں سے ایک نام العزیز ہے العزیز کے اہل علم نے متعدد معنی بتائیں اللہ سبحانہ وتعالی العزیز اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ذو القوة ہے یعنی قوت والا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورة الظاریات میں بیان فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ سبحانہ وتعالی ذو القوة ہے یعنی اللہ رب العالمین العزیز ہے اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا یعنی قوت جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہر طرح کی قوت اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین القوی ہے اللہ رب العالمین ذو القوی ہے سبی طرح کی طاقت رب العالمین ہی کے لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہے اس کا ایک یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب محتاج ہیں سب اس کے غلام ہیں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب مغلوب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ارادے اور اپنی مشیعہ سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کو آسمان بنایا زمین کو زمین بنایا انسان کو انسان بنایا اللہ سبحانہ وتعالی کی اختیار میں سے کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق بن جائے آسمان انسان بن جائے انسان کوئی اور بن جائے کوئی جانور کوئی ارادہ ہو کہ آدمی انسان بن جاؤں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کے لئے جو تدبیر کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس حکم کے مطابق سب کے سب مغلوب ہیں اس لئے کہ اللہ رب العالمین العزیز ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورة سباہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابل جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذرا ان کو سامنے تو لے کر آؤں کیا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح یعنی بینیاز ہیں کیا وہ بھی اللہ رب العالمین کے طرح سب کو مغلوب کر کے رکھے ہیں نہیں وہ قد مغلوب ہیں وہ قد لاچار ہیں وہ قد جو ہے بے سہارہ ہیں اور اللہ رب العالمین غالب ہے اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہیں اس کا ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس سے چاہتا ہے عزت کو لے لیتا ہے اللہ رب العالمین نے سورة تعالی عمران میں بیان فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہم ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین العزیز ہم ناظرین اکرام اللہ رب العالمین العزیز ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا سبحان ربکا رب العزہ عما یصفون اللہ رب العالمین نے خود کو رب العزہ کہا سورة الصافات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب کے لئے فرمایا جیسے کہ سورة فسرت میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کتاب عزیز کہا اس لئے کہ کتاب عزیز ہے یہ سب پر غالب ہونے والی کتاب ہے اس کتاب سے کسی کو عزت میتی ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی سے عزت لے لی جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو کتاب عزیز کہا اللہ سبحانہ وتعالی عزت سب کو عطا فرماتی ہیں لیکن اہل ایمان کو خصوصی طور پر عطا فرماتی ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورة المنافقون میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ سورة المنافقون کی آیت کریمہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو واضح خرار دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو باعزت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کو عزت عطا فرمائے گا ان پر ایمان لانے والوں کو عزت عطا فرمائے گا اس لئے کہ یہ کتاب کتاب عزیز ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کے جو نام ہے العزیز اس کا ہماری زندگی میں اس طرح سے اثر ہونا چاہیے اس کی متعدد صورتیں ہیں اس کی ایک صورتی ہے کہ ہم کو بحیثت مسلمان اہل ایمان کے لئے خصوصی طور پر نرم دل ہونا چاہیے خصوصی طور پر ان کے لئے دل میں نمی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِتْتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اہل ایمان کے لئے نرم گوشہ اختیار کریں ان کے لئے نرم طبیعت پیدا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرمائیں اور اہل ایمان کی خصوصیت بیان فرمائیں کہ اذلتین علی المؤمنین اہل ایمان اہل ایمان کے لئے بہت ہی نرم ہوتے ہیں بہت ہی نمی اپنے اندر رکھتے ہیں ناظرین اے کرام اللہ سبحانہ و تعالی کا نام العزیز اس کا ہماری زندگی میں اس طرح سے بھی اثر ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے معافی کو ترجیہ دیں کوئی غیر مسلم ہو مسلمان ہو کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو آپ معافی کو ترجیہ دیں اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ چیز بہت پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ اسے ابو حررہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیثیں آپ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جب کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت ہی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں اللہ رب العالمین العزیز ہیں ہمیں عزت عطا فرمائیں گے اگمان کی وجہ سے ہماری نیکوں کی وجہ سے ہمارے عامال سالحہ کی وجہ سے ورنہ اللہ رب العالمین کسی کو مال اور کسی کو منصب کی وجہ سے بھی اور کسی کو اس کی جو دنیا ہے اس اعتبار سے بھی عزت دیتے ہیں ایمان اور عمل سالحہ کے وجہ سے جو عزت ملتی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے اسے مال بھی دیا ہو اس کے منصب بھی دیا ہوں اس کے پاس دیگر خوبیاں بھی ہوں اور اس کی وجہ سے بھی اسے عزت مل رہی ہے تو یقین اللہ رب العالمین کے طرف سے بہت بڑی بات ہے اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی عزیز ہے ہمیں اس پر ایمان لانے اس کے سارے آسمائے حسنہ کو پڑھنے پڑھانے اور اسے اپنی زندگی ملانے کے توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی